اس انیشیٹیف کے پیچھے پورا پلان ہے اور پلان کون کرے گا وہی جوز خمیرہ جوز ای بنوک ای فطرت چلا کے یہود فرنگ کی رگے جا پنجا یہود میں ہے یہ فرنگس ہیں یہ جو فرنگس کے ہیں اور یہ جو بنوکی بینکنگ سسٹم ہے یہ سارا کچھ جو ہے یہودیوں کے چکڑے میں یہودیوں کے پنجے میں ہے اور پھر پوری دنیا کے انہوں نے ایک ہی فلسفے پر ڈاڑ دیا کے کہا کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضا مند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ ان کا تو مسلک ہی یہی ہے کہ ناقص ہے کتاب کے سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے تاریخ خود کو نہیں بدلتے لیکن قرآن کو بدل دیتے ہیں اپنی constitution کو بدل دیتے ہیں اپنے قرآن کی constitution کو بدل دیتے ہیں لیکن دنیا کی constitution کو رکھیں گے خود بدلتے ہیں نہیں قرآن کو بدل جاتے ہیں اور تابعیل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ بہتر ہے کہ شیر کو سکھا دے رمے آہو کہ باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ یہ شیروں کو سکھا دو رمے آہو بس غلام بنا ہر چیز کی تابعیل کریں گے کہ اس کی قوز اس کی یہ تھی یہ دومینو ایفیکٹ تھا مسلمان کو ظلم ہو رہا ہے کوئی بات نہیں چپ رہو اسلام جو ہے وہ تو امن کا درس دے گا اسلام تو امن کے لیے آیا تھا یہ سارے جو صحابہ جمعین غزوائی کرتے رہے یہ ساری یہ کیا ہے یہ تو اس سے قہانیاں یہ تو ساری آئے باتیں ہیں یہ اصل میں نہیں بات ہو یہ ہے تابعیل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ کیوں کیونکہ یہ شیر ہے آج ہے وہ رمے آہو یہ ہرن کی چال پر چلتا ہے اصل میں یہ سارے بات ہے ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں ہم چیٹ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہپوکریسی آف انٹیلیکچول لزم ہم انٹیلیکچول ہپوکریسی کرتے ہیں ہم لوگ کے اندر دو قسم کے نفات آ چکے ہوئے ہیں ایک ہے عملی نفات سوری ایک قسم کے نفات آ گئے ایک جو منافقت ہے وہ تو اللہ جانتا ہے ایک نفات ہمارے پر بظاہری ہے وہ کیا ہم لوگ دیکھتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے نورمر ہائپر نورملائزیشن عمل کچھ سنتے کچھ کہتے کچھ دل میں کچھ عمل کچھ جھوٹ بولتے ہیں برائی کو نہیں روکتے ہیں منافقت کرتے ہیں بہانے بناتے ہیں ایک منافقت ہے جو اللہ ہی جانتا ہے موہ میں کلمہ ہے اندر وہ یہودی ہے یا اندر وہ قافر ہے یا اللہ ہی جانتا ہے